بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب اگر فاطمہ رسمی میں ویلکم ہیں آج میں کھڑا مسالہ مٹن بنانے جاری ہوں جو بنانا بہت ہی آسان ہے اس کو میں کراہی میں بناؤں گی آپ چاہے تو کوکر میں بھی بنا سکتے ہیں کھڑا مسالہ مٹن بنانے کے لئے میں نے ایک کیجی مٹن لیا ہے جس کو اچھے سے واش کر لیا ہے اور آدھا کیجی میں نے پیاز لی ہے جس کو میں نے چھوٹا چھوٹا کارٹ لیا ہے دو بڑی چمچ سرسو کا تیل ڈیر چمچ چدرک لیسون کا پیش ایک چمچ ہلدی پاوڈر ڈیر چمچ نمک تین چمچ دہی ڈیر چمچ ریڈ چلی فلیکس یہ میں نے کچھ کھڑے مسالے لیا ہے تین چمچ سابود دھنیا ڈیر چمچ سابود جیرہ ان کو میں ہلکا سا روشٹ کر کے دردرہ سا پیش لوں گی یہ کچھ ہول مسالے ہیں جس میں میں نے لیا ہے چار پانچ سابود لال میج ایک چمچ سابود جیرہ تین ہری لائچی چار لوم ایک بڑی لائچی چھوٹا سا دالچینی کا ٹکڑا ایک تیز پتہ اور کچھ جاویتی کے پھول کھڑا مسالہ مٹن بنانے کے لیے کراہی کو میں نے اچھے سے گرم کر لیا ہے اور اب میں نے اس میں سرسو کا تیل ڈال دیا ہے آپ چاہے تو کوئی اور بھی کوکنگ آئل استعمال کر سکتے ہیں لیکن سرسو کے تیل میں زیادہ اچھا بنتا ہے تیل جیسے ہی ہمارا اچھے سے گرم ہوگا ہم اس میں سارے کھڑے مسالے ڈال دیں گے تیل اچھے سے گرم ہوگا ہے یہ دیکھیں فرنٹ اس میں سے دھوہ نکلنے لگا ہے اور اب ہم اس میں سارے کھڑے مسالے ڈال دیں گے اور ان کو ایک دو سیکنڈ کے لیے سوٹے ہونے دیں گے اس کے بعد ہم اس میں انیان ڈال دیں گے یہ میں نے سارے انیان ڈال دی ہے اور اب ہم اس کو اچھے سے آئل میں مکس کر لیں گے اور قریب دس منٹ کے لیے سلو فلیم پہ بھڑک کر رکھ دیں گے جس سے کی پیاج اچھی سی سوفٹ ہو جائے اور اب ہم اس میں مٹن ڈال دیں گے اور ان سب ہی کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور میڈیم فلیم پہ ہم اسے ڈھک کر رکھ دیں گے پانچ منٹ کے لیے جس سے کی مٹن کا کلر چینج ہو جائے یہ دیکھی پرنٹس پانچ منٹ کے بعد مٹن کا کلر اچھے سے چینج ہو گیا ہے اور اب ہم اسے اچھے سے پھر چلا لیں گے ایک بار اور اس میں اب ہم ادرخ اور لیسون کا پیسٹ ڈالیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس میں حلدی بھی ڈال دیں گے اور نمک بھی ڈال دیں گے اور ساتھ ہی ساتھ فرنٹ ہم اس میں ریڈ چلی فلیکت بھی ڈال دیں گے اور ان سب ہی چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے سب ہی مسارے اچھے سے مکس ہو گئے ہیں اور اب ہم اس میں آدھا گلاس کے قریب پانی ڈال دیں گے اور انہیں اچھے سے چلا لیں گے اس کے بعد ہم اسے کور کر کے تیس منٹ کے لیے ایک دم سلو فلیم پہ رکھ دیں گے جس سے کہ یہ اچھے سے پک جائے اور مٹن بھی ہمارا گل جائے دیکھیں فرنٹ تیس منٹ ہو چکے ہیں اور مٹن ہمارا اچھے سے پک گیا ہے آپ اپنے ہی سیاپ سے گریوی کم زیادہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں فرنٹ مٹن کتنا اچھا سا گل گیا ہے یہ دیکھیں اور اب ہم اس میں دہری ڈال دیں گے اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور دو مینٹ کے لیے ہم اسے کور کر دیں گے جس سے دہی بھی اچھے سے پک جائے یہ دیکھیں فرنٹس دو مینٹ ہو چکے ہیں اور دہی اور مٹن سب ایک میں مکس ہو کر اچھے سے پک گیا ہے اور اب ہم اوپر سے اس میں دھنیا اور جیرے کا جو ہم نے مکسر تیار کیا ہے یہ دیکھیں دردرہ سا کوٹ کر اس کو ہم ڈال دیں گے دیر چمچ کے قریب اس کے بعد ہم اسے اچھے سے مکس کر دیں گے اور دو مینٹ کے لیے کور کر دیں گے جس سے دھنیا اور جیرے کی خوشبو مٹن میں اچھے سے مل جائے دو مینٹ ہو چکے ہیں اور ہمارا کھڑا مسالہ مٹن بن کر بلکل ریڈی ہو گیا ہے گیس کی فلیم بن کرتے ہیں اور اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں ہمارا کھڑا مسالہ مٹن بن کر تیار ہو گیا ہے جو بہت ہی ٹیسٹی بنا ہے آپ لوگ بھی بنائیں اور کمنٹ میں بتائیں کہ یہ کیسا بنا میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں چلتی ہوں انشاءاللہ فیر آؤں گی ایک نئی اور مزدار ریسپی کے ساتھ السلام علیکم سلام علیکم